وَالسَّابِعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُکِمَ فِيهَا بِوُجُودِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ اَوْصَلْ بِهِ عَنْهُ اَيْفِي أَحَدِ الْأَذْمِنَةِ السَّلَاثَةِ كَقَوْلِكَ كُلُّ إِنسَانٍ ظَاحِكٌ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِظَاحِكٍ بِالْفِعْلِ وَالسَّامِنَةُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُکِمَ فِيهَا بِسَلْ بِظَرُورَةِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ موجہات کی بحث ہم نے شروع کی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ موجہات جو ہیں وہ پندرہ ہیں جن سے بحث کی جاتی ہے ویسے تو تعداد زیادہ لیکن جن سے بحث کی جاتی ہے وہ پندرہ ہیں اور ان پندرہ میں سے آٹھ بسیطہ ہیں اور سات مرقبہ بھئی اور جو بسیطہ ہیں ان میں سے ہم نے چھ پڑھ لیے تھے دو باقی بھئی تو آج ساتویں پڑھیں گے ہم ساتویں بھئی تو مصنف فرماتے ہیں وَالصَّابِعَةُ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ اور ساتویں بسائط میں سے وہ مطلقہ عامہ ہے وَهِيَ الَّتِي اور یہ وہ قضیہ ہے حُکِمَ فِيهَا جس میں حُکم لگایا جائے بِوَجُودِ الْمَحْمُولِ لِلْمَوْضُوعِ موضوع کے لئے محمول کے پائے جانے کا اَوْسَلْبِهِ عَنْهُ یا موضوع سے محمول کے سلب کا اَيْفِ اَحَدِ الْعَزْمِنَةِ السَّلَا سَتِي یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے اندر بھئی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے اندر محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لئے یا محمول کی نفی ہے موضوع سے قول کا جیسے کہ آپ کا یہ قول کُلُّ اِنسَانِن زَاحِقُمْ بِلْفِیْلِ ہر انسان زاہِق بِلْفِیْل ہے بھئی ہر انسان زاہِق بِلْفِیْل ہے بھئی یہ بات میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ بِلْفِیْل کا کیا معنی ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تو انسان کے لئے زحق ثابت ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بھئی انسان بِلْفِیل جو ہنستا ہے ہنستا کیا ہر وقت ہنستا ہے یا کبھی ہنستا ہے بھئی کبھی ہنستا ہے تو دیکھو کسی زمانے میں اس کے لئے ہنستا ثابت ہے وَلَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِذَاحِقٍ بِلْفِیْلِ اور کوئی بھی انسان زاہِق نہیں ہے بِلْفِیْل یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر بھئی تو کبھی انسان ہنستا ہے اور کبھی نہیں ہنستا تو ہنستا جب وہ بھی تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ اور جب نہیں ہنستا وہ بھی تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ تو اس کو مطلقہ عامہ کہتے ہیں بھئی مطلقہ عامہ مطلقہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں ضرورت اور دوان کی قید نہیں ہے بھئی مطلقہ کیوں کہتے ہیں ضرورت اور دوان کی قید نہیں ہے اس سے پہلے جتنے گزرے ان سب میں کسی میں ضرورت کی قید کسی میں دوان کی قید لیکن اس میں نہ ضرورت کی قید نہ دوان کی قید اس لئے اس کو کیا کہا جاتا ہے مطلقہ اور عامہ عامہ کیوں کہتے ہیں بھئی دیکھئے آگے دو اور قضیعے آ رہے ہیں مرقبات کے اندر دو اور قضیعے یہ ان دونوں سے عام ہے اس لئے اس کو عامہ کہتے ہیں بھئی کس طرح دیکھئے یہیں سمجھ لیجئے کبھی اسی مطلقہ عامہ کے ساتھ لا ضرورت کی قید لگا دی جاتی ہے اور کبھی اسی مطلقہ عامہ کے ساتھ لا دوان کی قید لگا دی جاتی ہے کون کون سی لا ضرورت اور لا دوان اگر بالکل یہی قضیعہ ہو اور اس کے ساتھ لا ضرورت کی قید لگ جائے تو اسے کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ نام سے اندازہ لگا لیں بھئی یہی قضیعہ ہوتا ہے اور اس کے اندر لا ضرورت یا لا دوان کی قید ہوتی ہے اگر لا ضرورت کی قید ہو تو اسے کیا کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ اور اگر لا دوان کی قید ہو تو وجودیہ لا دائمہ بھئی تو یہ ان دونوں سے عام ہے ان میں قید ہوتی ہے اس میں قید نہیں ہے بھئی تو یہ ان سے کیا ہوا عام اس لئے اس کو مطلقہ عامہ کہتے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو متلقہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں ضرورت اور دوام کے قید نہیں ہے اور عامہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ لا وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ سے عام ہے وَسَّامِنَةُ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ اور آٹھویں جو ہے وہ ممکنہ عامہ ہے آٹھویں بسائط میں سے وہ ممکنہ عامہ ہے وَحِيَ اللَّتِ اور یہ وہ قضیہ ہے حکمہ فیحہ جس میں حکم لگایا جائے بِسَلْبِ ضَرُورَتِ الْجَانِبِ الْمُخَالِسِ جانبِ مُخَالِسِ کے ضرورت کے سلب کا یہ مشکل ہے بھئی غور سے سمجھ لینا جانبِ مُخَالِسِ کی ضرورت کے سلب کا کیا حکم لگایا جائے جانبِ مُخَالِسِ کی ضرورت کے سلب کا جیسے کہ آپ کا یہ قول کُلُّ نَارِنْ حَارَّتُمْ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ کُلُّ نَارِنْ حَارَّتُمْ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ ترجمہ غور سے سننا ہر آگ گرم ہو یہ ممکن ہے یعنی ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے کیا ترجمہ کریں گے ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے یا یوں کر لیں ترجمہ ممکن کو شروع میں لیں ممکن ہے کہ ہر آگ گرم ہو ممکن ہے کہ ہر آگ گرم ہو دیکھئے کُلُّ نَارِنْ حَارَّتُمْ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ ممکن ہے کہ ہر آگ گرم ہو دیکھو ممکن ہونے کا حکم لگایا گیا ہے کہ گرم ہونا کیا ہے آگ کا ممکن ہے اور انہوں نے تاریخ کیا کی ممکنہ عامہ وہ ہے جس میں جانبِ مخالف کی ضرورت کا سلب ہو توجہ ہے بھئی بہت مشکل بات ہے سمجھ لیں انشاءاللہ پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی دیکھئے یہ قضیہ اس میں ایجاب ہے یا سلب ہے کُلُّ نَارِنْ حَارَّتُمْ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ کیا ہے اس میں ایجاب تو جانبِ مخالف ہوئی سلب جانبِ مخالف کیا ہوئی اسی حرارت کا سلب وہ کیا ہو گئی میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں تو یہ دونوں ایک گستہ کے مخالف ہیں یا نہیں سمجھ میں ہے تو یہاں بھی اسی طرح اگر ایجاب ہے ایک چیز کا تو جانبِ مخالف میں کیا ہوگا اسی کا سلب ہوگا یعنی موجیبہ کا مخالف کون سالبہ اور سالبہ کا مخالف کون موجیبہ تو یہاں پر کیا ہے ایجاب تو آگ کے لئے کیا ممکن ہے گرم ہونا تو اس کی جانبِ مخالف کیا ہے سلب یہ ہے ایجاب تو جانبِ مخالف کیا ہے یہاں ہے ایجابِ حرارت تو جانبِ مخالف میں کیا ہوگا سلبِ حرارت تو سلبِ حرارت کی ضرورت دیکھئے وہ عبارت پر نظر رکھیں بھی سلبِ ضرورتِ جانبِ مخالف جانبِ مخالف کی جگہ وہ لے آئیں کیا لائیں گے یہاں پر سلب کیا لائیں گے سلب کہلیں یا سلبِ حرارت کہلیں اچھا سلبِ حرارت کی ضرورت کی نفی سرجمہ سمجھ میں آرہا ہے عبارت پر نظر رکھیں بھی سلبِ ضرورتِ جانبِ مخالف صرف جانبِ مخالف کو میں بدلوں گا ایجاب کو کس سے بدل دیا سلب سے جانبِ مخالف یہاں ہے قضیے میں ہے ایجاب تو اس کی جانبِ مخالف کیا ہوئی سلب تو سلب جانبِ مخالف کو اٹھائیں یہاں پر سلب رکھیں اور باقی اسی طرح بھی سلبِ ضرورتِ سلب کیا عبارت بن گئی سلبِ سلب کی ضروری ہونے کی نفی ترجمہ آخر سے ہو رہا ہے سلب کے ضروری ہونے کی نفی یعنی وہ قضیہ جس میں جانبِ مخالف کے ضروری ہونے کی نفی ہو یعنی موجبہ ہے ایجاب ہے تو سلب کی ضروری ہونے کی نفی ہو نفی ہو دوبارہ دیکھ لیں بھئی آپ نے کہا کیا ترجمہ کریں گے ممکن ہے کہ ہر آگ گرم ہو معلوم ہوا آگ کا گرم ہونا محال نہیں آپ نے کہنا ممکن ہے معلوم ہوا آگ کا گرم ہونا محال نہیں جب محال نہیں تو معلوم ہوا اس کا سلب ضروری نہیں توجہ ہے ادھر دیکھئے بھئی میں نے کہا جب ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے جب گرم ہونا ممکن ہے معلوم ہوا گرم ہونا محال نہیں معلوم ہوا آگ سے سے حرارت کا سلب ضروری نہیں گرم ہونا ممکن ہے گرم نہ ہونا ضروری توجہ سے توجہ سے بس تھوڑا سا فرق آسان بات آسان سی ہے لیکن لفظوں کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے آگ کا گرم ہونا ممکن ہے معلوم ہوا گرم ہونا محال جب گرم ہونا ممکن ہے تو گرم نہ ہونا ضروری نہیں گرم نہ ہونا تب ضروری ہوتا جب گرم ہونا محال ہوتا اور ہم نے تو کیا کہا گرم ہونا ممکن ہے یعنی محال نہیں جب گرم ہونا ممکن ہے تو گرم نہ ہونا ضروری نہیں گرم نہ ہونا ضروری ہے سمجھ میں آیا کہ نہیں نہیں آیا سمجھ میں محال جو ممکن نہ ہو اس کو محال کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ محال ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے گزر سکتا ہے کبھی یعنی ممکن ہی نہیں ہے تو اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہی نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں محال کہتے ہیں محال ضروری ہونے کا کیا معنی تھا یقینی ہو بدی ہی ہو اچھا دوبارہ کریں بھئی میں نے کیا کہا آپ کا گرم ہونا جب ایک چیز ممکن ہے تو اس کا نہ ہونا ضروری اگر ممکن نہ ہوتا پھر تو نہ ہونا ضروری تھا نہ ہونا اگر آپ کا گرم ہونا ممکن ہی نہ ہوتا تو پھر آپ کا تھنڈا ہونا ضروری تھا جانے میں مخالف یہی ہے نا یعنی حرارت کا سلب پھر ضروری تھا جب آپ کا گرم ہونا اگر آپ کا گرم ہونا ممکن ہی نہ ہوتا کیا معنی تھا پھر کیا ضروری ہے تھنڈا ہونا پھر ضروری ہے یعنی حرارت کا نہ ہونا اسی کے ساتھ حرارت نہیں ہے تو اس کے ساتھ لازم کیا ہے تھنڈا ہونا تھنڈے سے تعبیر کر لیں سورت سمجھ میں آگئے ہیں جب آپ کہہ دیتے ہیں یہ کام ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جانے میں مخالف ہونا ضروری نہیں آپ پورا سمجھ میں آگئے جب آپ نے کہا آگ کا گرم ہونا ممکن ہے تو اس کے معلوم ہوا آگ کا گرم ہونا محال نہیں جب آگ کا گرم ہونا محال نہیں تو معلوم ہوا جانے میں مخالف ضروری یعنی اسے حرارت کا سلب ضروری نہیں اگر یوں ہوتا آگ کا گرم ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا معنی ہوتا جب گرم ہونا نہیں ممکن تو کیا ہونا ضروری لیکن ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ گرم ہونا ممکن نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں گرم ہونا جب گرم ہونا ممکن ہے معلوم ہے ٹھنڈا ہونا ضروری اور ٹھنڈا ہونا اس کی کیا ہے جانبے مخالف ہے یعنی حرارت کا ٹھنڈے ہونے کے بجائے اب کیا لفظ لے آؤ جو کتاب میں ذکر ہے حرارت کا صلب ضروری نہیں جانبے مخالف کیا ہے یہاں پر حرارت کا ایجاب ہے وہاں کیا لے آؤ حرارت کا صلب اور اس کی ضرورت کی نفی کر دو حرارت کا صلب ضروری نہیں امانہ سمجھ میں آگیا بھئی ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے معلوم ہوا ہر آگ کا ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو ایجاب کی جگہ صلب لے آتے ہیں اور صلب کی جگہ ایجاب آپ دوسرا دیکھئے وَلَا شَيْعَمِنَنْ نَارِ بِبَارِ دِنْ بِالْإِمْقَانِ الْعَامِ اور لَا شَيْعَمِنَنْ نَارِ بِبَارِ دِنْ ترجمہ یوں کر لیں پہلے ترجمہ ظاہری کیا بن رہا ہے لَا شَيْعَمِنَنْ نَارِ بِبَارِ دِنْ کوئی بھی آگ تھنڈی نہیں ہے بِالإمْقَانِ الْعَام کوئی بھی آگ تھنڈی نہیں ہے بِالإمْقَانِ الْعَام اردو میں کیا ترجمہ کریں گے کسی بھی آگ کا تھنڈا ہونا کے ذکر کر رہے ہیں یا نہ ہونا نہ ہونا نفی ہے نا سالبہ ہے کسی بھی آگ کا تھنڈا نہ ہونا ممکن ہے پچھلے میں کیا تھا ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے اب کسی بھی آگ کا تھنڈا نہ ہونا ممکن ہے یہ دوسرا ترجمہ کر رہے ہیں ممکن تو شروع میں لے آئیں ممکن ہے کہ کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو لاش ای امینا ناری بھی باری دیں کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو ممکن ہے ترجمہ پہ توجہ ہے لاش ای امینا ناری بھی باری دیں ممکن ہے کہ لاش ای امینا ناری بھی باری دیں کہ کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ممکن ہے کہ کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو اچھا ایجاب ہے سلب ہے سلب ہے اور سلب کے جانب مخالف کیا ایجاب ایجاب تو تھنڈا نہ ہونا اس کی جانب مخالف کیا ہے تھنڈا ہونا تھنڈا ہونا تو معلوم ہوا کہ آ کسی بھی آگ کے لئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی آگ ممکن ہے کہ کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو تھنڈی نہ ہو اس کی جانب مخالف نکالیں تھنڈا نہ ہونا ذکر ہے تو جانب مخالف کیا ہوگی اور تھنڈا ہونا اس کی ضرورت کا سلب یعنی تھنڈا ہونا ضروری نہیں تھنڈا ہون جانب اسے عبارت پر نظر رکھو بسلب ضرورت جانب مخالف یہاں قضیعہ میں کیا ہے سلب ہے یا ایجاب ہے لا شئیہ من النار بھی بارے دیں سلب ہے سلب کی جانب مخالف کیا ہے ایجاب جانب مخالف کو اٹھائیں اس کی جگہ ایجاب رکھیں اور تو کیا بن گئے عبارت بسلب ضرورت ایجاب ایجاب کا سلب ضروری نہیں ایجاب کیا ہے تھنڈا ہونا تھنڈا ہونے ضروری نہیں ہے تھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی سورت سورت سمجھ میں آگئی توجہ ہے سبق کی طرف بھئی کہ کسی بھی آگ کا تھنڈا تھنڈا نہ ہونا تھنڈا نہ ہونا ممکن ہے معلوم ہوا جانب مخالف تھنڈا ہونا وہ ضروری جانب مخالف اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو جانب مخالف ضروری تھی یہ ہونا ممکن ہے جانب مخالف ضروری نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی سمجھ میں بھئی دیکھئے پہلے میں ذکر ہے کتاب کے لفظوں پہ بھی نظر رکھنا جنہوں نے تاریخ کی حکم افیحہ بسل بی ضرورت جانب المخالف جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہوگا جانب مخالف موجبہ میں کیا بنے گی اجاب کی صورت میں جانب مخالف کیا بنے گی سلب اور سلب کی جانب مخالف کیا بنے گا اجاب بنے گا بس اب آپ نے اس طرح کرنا ہے اب دیکھئے پہلا قضیہ ہے کل نار حارتن بالانکان العامی ہر آنکھ کا گرم ہونا ممکن ہے ہر آنکھ کا گرم ہونا ممکن ہے تو اس میں اجاب حرارت ہے یا سلب حرارت ہے اجاب حرارت تو اس کا سلب بنائے ذرا اجاب حرارت ہے سلب میں کیا آئے گا سلب حرارت تو سلب حرارت ضروری نہیں اجاب حرارت جب ممکن ہے تو سلب حرارت ضروری نہیں سورہ سمجھ میں آگئی جب اجاب حرارت ممکن ہے تو سلب حرارت ضروری نہیں اسی طرح اگلا ہے کون سا لا شیعہ من النعر بباردن بل امکان العامی کوئی کسی بھی آگ ممکن ہے یہ یوں کہیں لا شیعہ من النعر بباردن کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو یہ ممکن ہے کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو یہ ممکن ہے تھنڈی نہ ہو اجاب ہے سلب ہے سلب ہے معلوم ہوا سلب برودت آگ سے ممکن ہے توجہ ہے سلب برودت آگ سے تو سلب برودت جب ممکن ہے تو سلب برودت کی جانے پر مخالص کیا ہوئی اجاب برودت جب سلب برودت ممکن ہے سلب برودت ممکن ہے تو جانے پر مخالص نکالو اجاب برودت ضروری نہیں سورت سمجھ میں آگئے جب سلب برودت ممکن ہے تو اجاب برودت ضروری نہیں اجاب برودت سمجھ میں آیا بھئی تو کا قولی کا کلو ناری حارتن بل امکان العامی ہر ممکن ہے کہ ہر آگ گرم ہو وَلَا شَيْعَ مِنَ النَّارِ بِبَارِدٍ بِلْ امکان العامی اور کوئی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہے بِلْ امکان العامی یہ ممکن ہے بھئی یعنی کسی بھی آگ کا ٹھنڈا نہ ہونا ممکن ہے یہ یوں کہیں ممکن ہے کہ کوئی بھی آگ ٹھنڈی نہ ہو معلومہ آگ ٹھنڈی نہ ہو تو اس کی مخالص تمہت کیا ہے ٹھنڈی ہو تو ٹھنڈا ہونا آگ کے لیے ضروری نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی تقرار کر لیجئے گا اگر مشکل پیش آئے پھر انشاءاللہ کل بھی اس کو دہرا لیں گے بھئی دہرا لیں گے خوب اچھی طرح تقرار کرنا ہے بھئی سمجھ میں آیا کل انشاءاللہ پھر بھی اس کو ذرا کر لیں گے اچھا اس کو ممکنہ عامہ کیوں کہتے ہیں بھئی بھئی اس لیے کیونکہ اس میں ممکن ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے جیسے پہلے میں کیا تھا کلو نارن خارتن بل امکان العامی ہر آنکھ کا گرم ہونا ممکن ہے دوسرے میں کہا تھا کہ کوئی بھی آگ تھنڈی نہ ہو یہ ممکن ہے تو اس میں ممکن ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے اس لیے اس کو ممکنہ کہتے ہیں اور عامہ عامہ اس لیے کہ آگے ایک ممکنہ خاصہ آئے گا وہ اس سے خاص ہے اور یہ اس کے مقابلے میں عام ہے اس لیے اس کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں اور اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا بھئی آپ نے آٹھ قسمیں پڑھ لی آٹھ قسمیں بھئی یہ جو قضی یہ جو قضیوں کے نام ہیں ان پر لکیر لگا لیں یہ واضح ہو کر آپ کے سامنے آ جائیں گے ہر ایک کے اوپر لکیر لگائیں ویسے تو کتاب میں پتہ نہیں چلتا دوننا پڑتا کون زروریہ مطلقہ پر لکیر لگائیں سب سے پہلے جو آیا تھا جلدی جلدی لگائیے ضروریہ مطلقہ پر لگا لیں اسے نشلی سطر کے درمیان میں ہے دائمہ مطلقہ دائمہ مطلقہ اس پہ لکیر لگائیں اور نمبر بھی لکھتے جائیں ضروریہ مطلقہ پر ایک نمبر لگا لیں دائمہ مطلقہ پر دو نمبر دائمہ مطلقہ کے بالکل نیچے تھوڑا سا آگے ہے مشروطہ عام مشروطہ عام اس کے اوپر لکیر لگائیں اور تین نمبر لکھیں جلدی جلدی اگلے صفحے پر پہلی سطر میں ہے العرفیت العام اس پر لکیر لگائیں اس پر لکیر چار نمبر لکھیں لکھ لیا بھئی اس سے ایک سطر چھوڑ کر نیچلی سطر میں ہے بلکل اسی کے نیچے الوقتیت المطلقہ تو اس پر لکیر لگائیں پانچ نمبر اچھا اس کے نیچے دو سطر ایک سطر چھوڑ کر اسی کے نیچے ہے سطر کے شروع میں المنتشرت المطلقہ تو اس پر لکیر لگائیں اور چھے نمبر لکھیں چھے نمبر اس سے نیچے سطر کے درمیان میں آ رہا ہے المطلقہ العام اس پر سات نمبر لگائیں اور اس سے نیچے ایک سطر چھوڑ کر اگلی سطر میں بلکل شروع میں ہے اس پر لکیر لگائیں اور آٹھ نمبر لکھیں سارے نمبر لگا لیے بھئی تو کون کون سے ہوئے دیکھئے ضروریہ مطلقہ دائمہ مطلقہ مشروطہ عام عرقی عام وقتی مطلقہ منتشر مطلقہ مطلقہ عام اور ممکنہ عام یہ آٹھ موجہ آپ نے پڑھ لیے آٹھ موجہ آٹھ دیکھئے ضروریہ مطلقہ میں کون سی قید ذکر ہوتی ہے ضرورت کی دائمہ مطلقہ میں کون سی قید ذکر ہوتی ہے دوام کی مشروطہ عام میں ان دو میں سے کون سی قید ہے ضرورت اور دوام کی بات کر رہا صرف مشروطہ عام میں بھی ضرورت کی قید ہے اچھا عرفیہ عام کے اندر دیکھیں کون سی قید ہے ضرورت یا دوام دوام کی اشابہ وقت یا مطلقہ میں کون سی قید ہے ضرورت کی ہے اچھا منتشرہ مطلقہ میں بھی کون سی قید ہے ضرورت کی ہے مطلقہ عام میں کون سی قید ہے اس میں نہ ضرورت کی ہے اور نہ دوام کی اسی طرح ممکنہ عام کے اندر بھی نہ ضرورت کی ہے اور نہ دوام کی ہے سورة سمجھ میں آگے ملمو پہلے چھے قضیوں کے اندر یا ضرورت کی قید ہے اور یا دوام کی قید ہے اب فرق سمجھ ہے ایک دائمہ مطلقہ میں ہے ایک عرفی عام میں ہے تو وہ اچھی طرح بھئی دوام کی قید صرف کی ان دو کے اندر ہے دائمہ مطلقہ اور ایک عرفی عام دیکھئے یاد رکھئے یہ جو دوام ہے نا دوام یہ دو قسم پر ہے ایک دوام ذاتی ہے ایک دوام ہوئی اور دوام وصفی کے اعتباس دوسری قسم ہوئی دوام کتنی قسم پر دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے ادھر توجہ کر رکھنا دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے جب تک موضوع کی ذات موجود ہے اس کے لئے یہ محمول کا ثبوت دائمہ ہوگا جب تک کیا موجود ہے موضوع کی ذات جب تک موجود ہے اس کے لئے یہ محمول اس محمول کا ثبوت دائمہ ہوگا موجبہ میں اور یا ثالبہ میں اس محمول کی نفی ہوگی دائمہ بھئی دو دو قسمیں آ رہی ہیں ایک کے اندر محمول کا ثبوت ہوتا ہے اور ثالبہ میں محمول کی نفی ہوتی ہے دائمہ مطلقہ کے اندر محمول کا ثبوت بھی ہوگا اور بعض اوقات محمول کی نفی اور فی آرمہ میں بھی اسی طرح موجبہ ہوگا موجبہ کے اندر محمول کا ثبوت ہوگا کس کے لئے موضوع کے لئے اور سالبہ کے اندر محمول کی نفی ہوگی موضوع سے اب اگر یہ محمول کا ثبوت موضوع کی لئے دائم ہے اس کی ذات کے اعتبار سے یا محمول کی نفی ہے موضوع سے اس کی ذات کے اعتبار سے دائم بھئی تو اس کو کہیں گے دائمہ مطلقہ جیسے اس کی مثال تھی دیکھئے کہاں ہر آسمان متحرک ہے دوام کے ساتھ دائمہ متحرک ہے تو یہاں دیکھو دوام کا حکم لگایا گیا لیکن کس پر لگایا گیا موضوع کی ذات جب تک موضوع کی ذات ہے اس کے ساتھ حرکت کیا ہے بھئی اچھا دوام اور ضرورت میں فرق آیا تھا یا نہیں کیا تھا ضرورت میں جدہ ہونا ممکن ہی نہیں جبکہ دائمہ میں جدہ تو نہیں ہوتا لیکن جدہ ہونا ممکن ہوتا ہے تو دیکھئے جب تک فلق کی ذات توجہوں سے سننا بھئی یہ سمجھ میں آگئی آپ کو بعد تو سارے تضیعے آسان ہو جائیں گے دیکھئے کہ دوام جو ہے یہ دوام اگر موضوع کی ذات کے اعتبار سے ہے تو اس کو کہیں گے دائمہ مطلقہ اور اگر یہ دوام موضوع کے وصف کے اعتبار سے ہے تو اس کو کہیں گے عرفی عام بھئی ہمیں ہم نے کا کسی وصف کی قید لگائی کسی وصف کی قید نہیں لگائی اسی میں وصف کی قید لگا دیں گے تو یہ عرفی عام بن جائے گا کیسے مثال سے عرفی عام کی کل کاتب مت حر افاد بیعائی نہیں اسی طرح وہاں کیا تھا کل فل مت حر یہ دیکھ کل کل متحرق الاثابع اور وہاں بھی تھا دائیمن اور یہاں بھی ہے دائیمن کل کاتب متحرق الافابع دائیمن تو ہر کاتب متحرق الافابع ہے ہمیشہ لیکن کب تک جب تک کاتب کی ذات موجود ہے یا جب تک اس میں وصف کتابت موجود ہے جب تک اس میں وصف کتابت موجود ہے تو یہاں پر وصف شرط ذکر ہوگی مادامہ کاتی بن کی اور اس میں مادامہ کی کوئی قید کوئی وصف کی قید نہیں تو دوان اس میں بھی ہے دوان اس میں بھی ہے لیکن اس میں دوان ہے ذات کے اعتبار سے اور یہاں پر دوان ہے وصف کے اعتبار سے فرق سمجھ میں آگیا دیکھو انشاءاللہ کوئی بھی مشکل نہیں رہے گا اگر صرف توجہ اس بات کو آپ نے سمجھ لیا کہ وہاں پر بھی لگایا کلو فلقین متحرکون بیدوان یہاں پر بھی ہے کلو قاتبین متحرکل اصابع بالکل ایک جیسے ہیں وہاں بھی دوان کی قید یہاں بھی دوان کی قید لیکن فرق اتنا صرف اتنا کہ یہاں یہ دوان کی سیتے بعد سے اور کی عامہ میں وصف جب تک وصف کتابت ہے اس وقت تک دائمًا متحرکل اصابع ہے وہاں کسی وصف کی قید نہیں ہے کہ آسمان کب تک متحرک ہے جب تک فلا وصف ہو نہیں بھئی وہاں کوئی قید نہیں جب تک اس کی ذات ہے اس کے لیے متحرک ہونا دائمًا ہے اور کاتب کے لیے بھی متحرکل اصابع ہونا دائمًا ہے لیکن کب تک جب تک وصف کتابت اس کے لیے ثابت ہے فرق سمجھ میں آگیا بھئی تو وہ ہے دوام ذاتی دائمہ متلقہ میں کونسا دوام ہوگا دوام دوام کی ذات کے اعتبار سے دوام ہوگا اور غرفی آمہ میں دوامیں وصفی ہے وصف کے اعتبار سے دوام ہوگا بھئی فرق سمجھ میں آگیا اچھا یہ دو تو آپ سمجھ گئے آپ دیکھئے باقی جتنے چھے تھے نا چھے جن کے اندر ضرورت یا دوام کی قید تھی باقی چار میں ضرورت کی قید ہے ضرورت اب اس کو بھی سمجھ لو یاد رکھو ضرورت تین قسم پر ہے کبھی ضرورت ہوگی ذات کے اعتبار سے کبھی ضرورت ہوگی وصف کے اعتبار سے کبھی ضرورت ہوگی وقت کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے ایک چیز ضروری ہوگی مثلا پہلا کیا تھا ضروریہ متلقہ وہاں ذات کے اعتبار سے ضروری تھا کیا تھا الانسان حیوان بزرورت یہاں بھی قید موجود انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے لیکن کب تک جب تک انسان کی ذات ہے کوئی وصف کی قید ہے مادامہ وغیرہ کی کوئی قید ہے نہیں تو یہاں ضروری ہے ضرورت کونسی ہے ذات کے دبار سے اور اگر یہی پر کسی وصف کی قید آ جائے تو یہ ضرورت وصفی بن جائے گا جیسے تھا یہاں آپ نے کہا کیا یہاں بھی اسی طرح کر لیں کلو انسان ان حیوانم کلو انسان ان حیوانم تاکہ اگلے جیسے شکل ہو جائے تو کلو انسان ان حیوانم بھی ضرورت ہر انسان پر کیا حکم لگایا حیوان ہونے کا انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے لیکن کس حیطے بعد سے ذات جب تک انسان کی ذات ہے وہ حیوان ضرور ہے اگلا آیا تھا کلو کاتب متحرک الاخواب ہر کاتب کے لئے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو متحرک الاخوابع ہو لیکن کب تک ماداما کاتبا جب تک وہ کیا ہو کاتب ہو اس وقت تک ضروری ہے اوپر والے میں تھا ضروری ہے مطلقہ میں کسی وصف کی قید تھی کہ اس وقت تک انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے اس وصف کے بغیر ضروری نہیں وہاں ذات کے ببار سے ضروری تھا اور یہاں پر دیکھئے کس کے اندر مشروطہ عامہ کے اندر کس کے اندر مشروطہ عامہ کے اندر بھی بیعین ہی یہی حکم ہے کہ کلو کاتب متحرک الاخوابع بزرورتی ہر کاتب کیا ہے متحرک الاخوابع ہے اور یہ متحرک الاخوابع ہونا ضروری ہے اس کے لئے جیسے انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری تھا لیکن فرق کیا کہ وہاں کوئی وصف کی قید نہیں وہ کسے اتبار سے ضروری تھا ذات کے اتبار سے ضروری تھا جب تک موضوع کی ذات موجود ہے اس کا حیوان ہونا ضروری یا اس سے حیوان کا چلو وہ تو سالبہ کی مثال کھوڑیں اور یہاں پر کلو کاتب متحرک الاخوابع بزرورتی ہر کاتب متحرک الاخوابع ہے اور یہ ہونا ضروری ہے لیکن کب تک جب تک ذات موجود ہے یا جب تک وہ مادامہ کاتب بان جب تک وہ کاتب ہے اس وقت تک اس کے لئے متحرک الاخوابع ہونا ضروری ہے سورت سمجھ میں آگئی تو اس میں پہلے میں ضروریہ متلقہ میں کون سی ضرورت ہے ذات کے اتبار سے ضروری ہے اور مشروطہ عامہ میں کون سی ضرورت ہے وصف کے اتبار سے ہونا ضروری ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی جبکہ آگے آیا تھا وقتیہ متلقہ اور منتشرہ متلقہ اس میں بھی ضرورت کی قید ہے لیکن اس میں ضرورت وقت کے اعتبار سے ہے کس اعتبار سے ہے وقت کے اعتبار سے آپ نے کہا بھئی مثلا کل قمرین منخصفن بزرورتی ہر چاند کو گرہن لگنا ضروری ہے اس میں بھی وہی حکم دیکھو ہر چاند کو گرہن لگنا ضروری دیکھو یہاں بھی ضروری ہونے کا حکم لیکن ہر وقت یا کسی معین وقت میں یہاں بھی ضروری ہونا ہے لیکن یہ کسی معین وقت میں ہے متشر عامہ کے اندر ہے بھئی کل حیوان متنقسم بزرورتی ہر حیوان کیا ہے سانس لینے والا ہے بزرورتی ہر حیوان سانس لینے والا ہے بزرورتی لیکن یہاں غیر معین وقت کے اندر بھئی کس کے اندر غیر معین تو سمجھ میں آگئی بات بھئی دائمہ مطلقہ میں دوام ضروری اور فی عامہ میں بھی دوام ضروری لیکن پہلے میں دوام ذاتی دوسرے میں دوام وصفی اسی طرح ضروریہ مطلقہ مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ سب کے اندر ضروری ہے لیکن ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کون سی ذات کے اعتبار مشروطہ عامہ میں ضرورت کون سی وصف کے اعتبار سے اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ میں ضرورت کس اعتبار سے وقت کے اعتبار سے پھر یہ وقت کے اعتبار سے دو قسم پر ہے کبھی کسی معین وقت میں ہونا ضروری ہوگا کبھی غیر معین وقت میں اگر معین وقت میں ہو تو وقتیہ مطلقہ غیر معین وقت میں ہو تو منتشرہ مطلقہ بھئی چلئے برس بھئی حیث آور مرام اللہ علم بھی حقیقت دل کا لام